ناظرین آپ کو اہم مرتضی ترین خبر سے آگاہ کرے ہیں غلط سرجری کے باعث گیارہ مریض بینائی سے محروم ہو گئے ہیں یہ سوسناک واقعہ ملتان میں پیش آیا جہاں نیجی لائک رفیق ہسپتال کے میڈیکل کیپ میں غلط سرجری کے باعث گیارہ مریضوں کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہو گئی ہے ملتان کے علاقہ غلابی والا میں انصاف صحت پر موٹی اگوپریشن کرانے والے گیارہ مریض اس آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان مریضوں میں خواتین بھی شامل ہیں اسی ہسپتال میں پہلی بار یہ سرجری کی گئی اور ڈاکٹر حسنین مستاخ نے یہ آپریشن کیا اس حوالے سے صحت انصاف کارڈ کے حامل مستحق مریضوں کی مفت سرجری کر کے حکومت سے انصاف کارڈ کے تحت رقم کلیم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید علیہ عظمت عبدی نے کہا کہ آئی سرجن ڈاکٹر حسنین مستاخ کی کہنے پر پہلی بار ہسپتال میں آئی سرجری کروائی گئی جس کے بعد مریضوں کو ایک دن ہسپتال میں رکھنے کے بعد ڈسچارج کیا گیا آئی سرجن ڈاکٹر حسنین مستاخ سرجری کا سامان خود لے کر آئے ڈاکٹر حسنین کے مطابق موسمی اثرات کے باعث بھی ایسا انفیکشن ہو سکتا ہے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مریضوں کے بینائی سے محروم ہونے کا واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری صحت اور کمیشنر ملتان ڈویزین سے رپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے کہا واقعہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ مجھے پیش کی جائیں ادھر محکمہ صحت کو بھی ہوش آ گیا سی ای او ہیلتھ نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے ڈی ایچ او ڈاکٹر فاروق کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس نے نیجی ہسپتال کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے لیا ہے دوسری جانب صوبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ناظرین یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس کی بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے مریض اپنے آزاں کھو بیٹھتے ہیں وقتی طور پر تحقیقات کی کاروائی کی جاتی ہے مگر آخر میں مریض کو دھکے کھانے پڑتے ہیں اور الگ سے اپنی بینائی اور دیگر آزاں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں چونکہ یہ مافیا بہت طاقتور ہوتا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر ہی یہ کاروائیاں بھی ختم کروا دیتے ہیں ان مافیا کے اقلاب سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آگے سے کوئی بھی ڈاکٹر غفلت نہ بڑھتے یہ تھی ہفتر کی لوکل ویس تازہ ترین مزید کسی بھی اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لئے ہمارے چینل لوکل ویس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں